وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن وعینا حتیات اس کے نہو ارزقاتون وطمتن اہو فیہا یا مولتی اللہ دی بارگاہ دے قدب اہمہو ہے مسلمان ہے سیدہ دے نانے میری سین آمنہ دے لال دی بچاتا ہوں لہن بندہ چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن تو بعد میری زندگی اللہ دی بارگاہ دے بچیزت نہ گزرے احترام نہ گزرے سکون نہ گزرے اس بندے نے کام کےڑا کرنا چاہیے او بندہ نہ شیع دی منے نہ سنیاں دی منے نہ کسے ذاکر دی نہ کسے مولوی دی جتنے حاضر بیٹھے ہو پریوں پہ چاہتا مجمع بن کے جڑا تقریباً مین پندرہ مینٹا دے بعد نتیجہ دینا چاہیے دائینا بینہ انتظار دے نتیجہ دے رہے ہیں پریوں دا مجمع بن کے ذرا تائید حق ادا کر دینا کم کیڑا کرے جی کم صرف دوئی کرے ایک قرآن دی منے دو جا پیغمبر دے فرمان دی منے بڑی مہربانی تو اڈے حتھان سلام ہے بہت شکریہ یعنی قرآن دی منیے پیغمبر دے فرمان دی منیے پچھے لڑائی ہے کوئی جڑے نہ ہو وہ لے کوئی شاک ہے وہ لڑائی کی میں انہیں قبر چاری قد آنی ہیں داد لینہ مقصد نہیں مجلس سمجھانا مقصد ہے قبر چھے کتنی ہے قد آنی ہیں کلی جدڑی آنی ہیں نہ وشیہ آنے سے نہ سننی حسین جڑ سیری نہو ہلا رہے ہیں ہاری کی کلی آنے سے لاکیا رہے ہیں اپنی اپنی قبر چھے نتیجہ دے رہے ہیں شفقت اباس دعا کر دینا میں آدھا کبرچ کلی جدڑی ہو سی نہ شیہ حسین نہ سننی حسین نہ کوئی ذاکر ہو سی نہ کوئی مولوی ہو سی نہ کوئی خطیب ہو سی نہ کوئی وائز ہو سی او کال کوٹھڑی ہو سی اتے منہ دے بھار ہو سی مٹی تیری نگری دے ویشفقت اباس پہلا جملہ پہ آدھائے میں آدھا ہونو بندہ دنیا تے رہ کے علی بن عبی طالب دینال اتنی مقالبت کرے جتنی قبرچ برداشت کر سکے مہربانی مہربانی جناب مہربانی مہربانی اور میں آج دی مجلس بڑا نیڑیوں ہو کے مجلس ہی تسنا چاہنا شیعہ کی سنو آدھیں داتو سمین میرے حصے تھی دے دیتی مجلس سمجھان مقصد ہے شیعہ شیعہ سنو آدھن جڑہ دین چاپڑی مرضی نہ کرے جس بندے دا عقیدہ ملے بندہ بولے دوجہ بندے نے بالکل چھٹی ہے شیعہ سنو آدھن جڑہ دین میرے مولا علید ابازو بھی خا کے بنوائے اس اور آسان کر دیا بات اس نلو آسان میں مجلس نہیں پڑھ سکتا لائیو ویڈیو جار یہ بھی شاکے میرا کلپ بھائی جان زمانے نے بکھا دینا اس نلو آسان مجلس شفقت باس نہیں پڑھ سکتا بندے آدھن صحابہ کرام نو نہیں مندے دعا کر دینا بزرگو اس نلو آسان مجلس میں کےڑی پڑھ نہیں ہے ہاں ٹھری تو بولنا سوابی اے امم المومنین حضرت آئی شاہ تشریف فرما اے اے رسول اللہ تشریف فرما اے شیعہ سنیہ دا پیر علی تشریف فرما اے اے میرے بھائیہ دا پیلا خلیفہ حضرت ابو بکر تشریف فرما ہاں ٹھری تو بولنا سوابی سرکار گلہ کا رہن حضرت ابو بکر دنال حضرت ابو بکر چہرہ پہوے دن میرے مولا علیدہ صدقے جامعہ صدقے جامعہ حضرت آئی شاہ نے سوال کر دیتا بابا ہاتھ نہیں ہو گئی سرکار گلہ توڑے نال پہ کر دین تے توسی چہرہ علیدہ پہوے دیو حضرت ابو بکر نے دھیدہ سرچم کے فرمائی میری دھیمیں آپ سنئے سرکار فرما رہن علیدہ چہرہ پہ کھڑا عبادت ہا ہے کوئی راضی نہ بیٹھے ہو یعنی مولا علیدہ سا اپنی مرضی نال نہیں منیا نبیان دے سلطان منائے تھا منیا سرکار دے سا ابا نے منائے تھا منیا گبراہ تھا نہیں گئی تبیہ دینا اچھا مولا حسن حسین نبیہ سا اپنی مرضی نال تا نہیں منیا شیعہ سنیا نراض دا نہیں ہو گیا نبیان دے سلطان موڈیاں تے چاہ کر فرمایا ہے نتیجہ دے رہے ہیں الحسن منی وانا من الحسن الحسین منی وانا من الحسین دے تہت سامنے ہیں تسی سارے سن دے رہاں دے ہو نماز دی حالت ہے نبیان دے سلطان دا سر سجدے چاہی امام حسین لے اسلام نانے دی پوشتے سوار ہوئے سن دے رہاں دے ہو ایک واری میں توڑے تے سوال کرنے ہیں تو تسو سارے سوڑا میرے مولا حسین دا نا چاہنے اے سر سجدے چاہی نبیان دے سلطان دا اے کیڑی ہستی پوشتے سوار ہوئے ایک واری سارے بولو مولا ایک واری سارے بولو کون سوار ہوئے مولا مولا حسین سوار ہوئے نا آئی توان نمی گال نہ سنا ما جیڑا بندہ محنت پسند بیٹھا ہے سر چاہنا اے کون سوار ہوئے نا آو توان امام حسن علیہ السلام دی بات سنا ما میرے سنی بھائیان دا امام جلال الدین سیوتی اپنی کتاب تاریخ الخلفات ویج پہ لکھ دے لائیو ویڈیو جا رہی ہے جتے جتے کوئی پہ سنو دا ہے ہاں تھر سی دو دا شف کا تباس نال بول سی تو سی دے میرے سامنے بیٹھے ہو جلال الدین سیوتی سنی رائٹر پہ لکھ دے اپنی کتاب تاریخ الخلفات ویج نبیان دے سلطان ایک دفعہ رکوچ گئے اے دو امام حسن علیہ السلام تشریف علیہ آئین اے این جا کے نا نانے دے گالے چبہ ہی پائیا نا ہاں تھری دے ایتھے بولنا سوا بھی ایتھے بولیے اللہ پتر دیں دے ایتھے بولیے اللہ رزق دیں دے ایتھے بولیے اللہ دنیا دی ہر شے عطا کر دے ہاں تھر ریشیہ سنی بھائیوں بولنا سوا بھی سنی رائٹر پہ لکھ دے نبیان دے سلطان ایک باری تصویح پڑھ دیں سبحان ربی العظیم وابحمدہی ایک باری پتر دا رکھ سارا چمدیں صدقے جاوان صدقے جاوان ایک باری تصویح پڑھ دیں سبحان ربی العظیم وابحمدہی پتر دا دوجہ رکھ سارا چمدیں جلال الدین سیوتی سنی رائٹر پہ لکھ دے نبیان دے سلطان ایک ہتر یا بہتر دفعہ تصویح پڑھ دیں سبحان ربی العظیم وابحمدہی اگر حاشید وجنتی جالک کے سنی رائٹر نے کلم تر اوڑ دیتے ہیں اوہ ساکت ثابت ہو گئے نبید رکو دا نام حسن ہے نبید سجد دا نام حسین ہے یعنی مولا حسن حسین نبیہ ساپنی مرضی نال ہے ایک باری سارے بولو اپنی مرضی نال ہے رب جہنے حسین دیا دیا جنگلہ چکے میں رول گئے یہاں تیری عظمت نو سلام ہے پھر محسن شاہ وسے بھرامہ دے جوڑ سلامت رہنے برادری وسے علاقہ وسے شیعہ سنی بھائی وسے دے رو میں مسافر دی دعا ہے کوئی مجلس نہیں پڑھنی کوئی مضمون نہیں میں پڑھنا لائی ویڈیو جا رہی ہے زمانین فکر دینی ہے جڑا زمانہ ساڑے تے سوال کر دے اے شیعہ سنی روندین میں آدھان سی مر کیوں نہیں ویندے ایک بندی اچھا بول کے جواب من دے وے محرازیاں بزرگوں بندے سانا دین شیعہ سنی روندینے اس زمانہ میں جواب دے وے مردان دی ہمیشہ مردان آڑ جانگ نہیں ہوندی یار آدھ نہیں ہوگی کدھی کسے دینیاں دھیان آلوی کسے جانگ کیتا ہے اوہ میں دارین قربان کران کدھی کسے دینیاں دھیان آلوی کدھی کہیں ویر نہیں کیتا میرے شیعہ سنی بھائیاں رومیڈالے لوگوں تقریبا نہیں ہوئی لائی جمیدہ دے ہڑ آئی اوہ زمانے دس یہ دھیان آرکین دھیان ساجیاں دھیان اے جڑیاں کربلا دے ٹیبیاں چرولیاں اے ناشیاں دھیان نائے سنیاں دھیان اے تیرے میرے نبی دھیان دھیان اوہ زمانے دس یہ سندرد کیڑا کھا گیا ایو ویلائی تقریبا رومیڈالے لوگوں شمر کمینا ٹیبے تے چڑے آئے اے دے ہاتھ وے چائی امام حسین علیہ السلام دا سار ایک باری جتنے ماتمیوں سینے پہ ہاتھ رکھنا رو تا سننی بھرائی پوندین میں زمانے سمجھون واسطے جملے پہ پڑھ دا شامی ملاؤنا دین اوہ شمریاں جنگ تا مک گئی ہے آکھے تا وردیاں لہا چھوڑیئے آکھے تا زینیں لہا چھوڑیئے ملاؤنا دائی جنگ مک گئی کوئی نہیں جنگ تا ہون شروع پہ ہون دیئے اے آدین کیا کریئے میں اگر رو سننی بھرائی پوندین میں رضا کری دا اکھے جملین میں زمانے سمجھون واسطے پہ پڑھ دا ماتمی سینے تے ہاتھ رکھو اے شامی ملاؤنا دین کیا کریئے ملاؤنا ناچ ناچ کے آدائی جاؤ لوٹ لو چادر آلی آدین یا حسین یا حسین عجرک من اللہ عجرک من السیدہ رومین آلے لوگوں ہیں جنگ کہیں نبی دے پوتر نہیں رولے جوہے میرے مولا آلی دیا 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 رولیا رومین آلے لوگوں وہ میں درین قربان کرنا دو طرح حکم نے ایک حکم میں امام سجاد علیہ السلام دا ایک حکم میں سینڈ ماسومہ دا ایک حکم ہویا ہے سینڈ آلیہ دا تو میں امام سجاد علیہ السلام چونکہ ایام نے تو امام سجاد علیہ السلام دی شادت ایک جملہ پڑھ دینا آئے تسی ساری رومنوں مسائب دا پہلا جملہ پڑھ دا یزید تھک پہا امام سجاد نہیں تھکے جملہ میں بدھا کیا دا جی دہائے نہیں نکلی لٹونا لے تھک پہے لٹیونا لے بولو نہیں تھکے جملہ میں بدھا کیا دا زندان تھک گئے علیہ دیا نوہ دیا نتھکیاں رومنہ لے لوگوں اس امام سجاد علیہ السلام نو دربار بلایا پہلا جملہ پہ آدان رب جانے کیڑی مجبوری آئی بزرگو بولاندہ ہیکنوہ آنہ دون پہنگا بھلا جی دیائے نکلیے توڑے دل دا دردے میری ذاکری دا کوئی کمال نہیں تھا بزرگا دا بین یاد آگیا ہے قدیمی دا دار چہرے میرے سامنے میں توڑے حوالے کر دے نا امام دی آکھا دا خون بدھیا نا ایک کمینہ ویک ہے دا خون نہ رو بادشان دے شگل ہوں دن جنگہ لڑنیاں بندے مارنے جڑا مادی جھوڑی تو لے کے ہونتا ہی مسئب سندا ہے اس بندے ناڑ میری گھلے رو مینا لے لوگوں امام روک پیادن اک کمینیاں تیرے شگل دے چالی وہڑیاں دا گیا پندھ میں چھ ڈھالی کبالے امام روک پیادن میری ہک سو ہک مستور موری تیری فوج دے چاب کا نال مرحبا 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 صدق جامان رومینہ لے لوگوں واللہ اے منیحاش مدینہ بس سے میری آلیہ سینڈ اعلان کروے سارا مضمون چھوڑ گیا آلیہ سینڈ اعلان کروے آئی کوئی بھی سجاد سامنے مدینہ دے اندر جانور دی گردن تے چھوڑی نہ چلاوے ایو میں رویت پڑھنی تے اس دباد میں ایک کو وینڈ پا کرنا آئے تا تسی ساری گرد لے کہ آئے تا تسی ساری پیننوں ایک باری جھولی پھیلا بڑنا رومینہ لے لوگوں اعلان ہو گیا چاند دہاڑے گزرے میرے امام دے سات پتر نال صحابہ نال ویکھنا میرے پاس ایک گلی دا موڑ و لین اگو ایک کساب آرے آئی او دے ہاتھ وے چائی بزرگو جانور دی رسی دوجہ ہاتھ وے چائی چھوڑی باواجی اس دی نگاہ پہی نہ امام سجاد تے اے چھوڑی چھپاؤن دا ارادہ کی تا امام فرمایا چھوڑی نہ چھپا میں نے داس ان پانی پیوائی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جو دی آئے نکلی ہے ان پانی پیوائی آدھا مولا پیوائی ہے گھروں ٹوریاں تے پیوائی ہے مولا دکان تے پوچھ ساں ان میں پانی پیاساں مولا جڑے ولے ایدی گردن تے میں چھوڑی چلاؤن لگا نا مولا پھر میں ان پانی پیاساں رات وادگی میرے امام دی سیدہ دن ترے واری پیاسے آدھا مولا اکھی تا خون وسیا کربلا دمو کر گپیا دن آئے ہو میرا تسا بابا حسین مرحبا مرحبا شرم کر کے نہ رویہ کر آئے ہو میرا تسا بابا حسین بابا بندے تے جانور عزی بھکر لگی ترے واری پانی پیان دن بابا تے لکے گھوٹ نہ دیتا عجر عقم اللہ رومین آلے لوگوں مل گئی زہر جڑے ماں دی جھوڑی تو لے کہ ہوندن درد سن دے آئے ہو سننی بھی رائی رو پون دن توڑے نال مہتمین آل میری گاہ لے ایک بندی اچھی آئے دے دے وے میں رازی آن زہر دی کوئی لوڑ رہ گئی آئی بھلاوی بھلاوی آ چھبی مہرمی بڑا میر ہے جی دی آئے نہیں نکلی رومین آلے لوگوں ایک بزرگ ذاکرین دا جمل ہے جڑا میں تیرے حوالے کر رہے ہیں ایک واری سانچی ہائے کر دینا زہر ملی ہوئی ہے بزرگ ذاکر پڑھ دینا پہلے اکھا چھ خون ہوں دا ہی نا ہون خون نے اپنا رستہ تبدیل کی تا ہون مو چھو خون جا رہی ہویا ہے یا میرے امام دے لبھیلیں دروک پیادن ہائے بھولی شام ہائے شام ہائے شام آواز آن دے بابا کیڑے دردن ودہ رونے آواز آن دے با کرلال تو تا موکے دگوائے چاند درد حسن جنا میں قبر چروانے جنا میں حشر چروانے آواز آن دے بابا دست سی اوہ کہڑے دردنی رونے نا میرے امام سیدہ دن با کرلال منات اللہ امیل پہلے پانی بیوار بزرگو دھییاں توریاں پتر تورے ڈھیر جام پانی دے میرے امام دے سامنے آگائل رو میڑا لے لوگوں پانی جوے سامنے آیا میرے امام ڈائی مار کرو بھائے آواز آن دے بابا روند کیوں ہو روک پی آدھیں تو آٹے پانی دے نتا آیا 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 آسگر دی بھائے نمازوں میں جڈی نا پانی دا مرحبا ہاتھ نہ بنو بابا جی توڑی ادیاں دیکھا جوڑا ہاتھ بننو بابا جی توڑی ادیاں دیکھا جوڑا ہاتھ بننو بابا جی کر بابا توڑے پانی دین تو آیو یاد آئیے اصغر دی بھائیں نمازوں ماجڑی نا پانی دا آیو چاوے ہا آئی مار دا شمیر مرحبا مرحبا آوازان بابا او کیڑے کیڑے درد نیروں میں ڈالو دھیاں سامنے بہ گئیاں پوتر سامنے بہ گئے مولا سجاد باب حسین دا ذاکر بن گیا سیادہ دن نہیں بھلگا میرے پیودہ بھجدے گھوڑے تو لہنہ آئی میں مر جا ماں آوازان نہیں بھلگا آج میرے پیودہ رگاندی رات باندھ نہیں ہوئی یا شمر کمینے نیزے نال میری ماں دی چادر لہا لیا اما میری رو رو کے آدھی آئی جیل لوٹ لیای چادر میں کو قتل چاکار فرمایا جائے مرحبا مرحبا ایک مندل ودھانا رو میڈا لے لوگوں سیادہ دن نہیں بھلگا میری ماں ماندہ بے پلان اٹھا تے سفر کرنا سیادہ دن نہیں بھلگا شام دے بادار دے بہروں رو میڈا لیا بھاو شیادہ بھاو سنیوں میں امام سجادہ وندہ دا زاکرہ میں بھری جوانی تیرے گے ہاتھ بننا کوشش کر رہیں اٹھاوی انتی تری تے یکم سفر تائیں کوئی خوشی نہ کر رہیں کوشش کر رہیں ہسے نہیں ترے دے ہاڑے بیبیاں شام دے باروں گھڑیا رہیاں آوازان دے تری جے دے آڑے دے میں باد بچھ آئی کہہڑی دے رہے شیمر ملاؤں دے سارے انتظام مکملے نا جے نچے نالے نہیں بھایاں دے سیادہ دے مار جا وہاں اے منظر میں نہ ویکھا میری ماں دا پہلا قدم بازار شام چایا پانچ ہزار اورت گو نچ دی ہویایاں اممہ میری جھان پہیاں آسمان دے دے کے آدھی آئی اے رب بول عزتہ یا حسین اے رب بول عزتہ میں آنی یہاں اگو تانگ بازا ردہ موڑے نہیں ٹور سنگ دی مرحبا مرحبا نوکران جوانی ہوئی رودہ سننی بھرائی پین جتنے ماتمیوں ہیک واری ہاتھ جاؤ میری زاکری داؤں کھوینے ڈھیر ماتمی میں ٹھو نظرے لنیا داؤ سیر ہاتھ چاک سرد رکھو ہون میرے امام نو کونڈی اُلٹی آئیے عزتہ بابا داستہ سی اتری یا کیڑا در دی نئی مندہ میں اس نوشی یا جڑ ہاتھ رکھے تے سار دا ماتم نہیں کرے دا سیادہ دین سوڑ با کر لال توں تا موکے تا گوائیں ناؤ سو گروسی لگی ہوئی آئے شراب شراب پی دے آئین ملاؤن شراب پی دے ہاں ناچ ناچ کے آدائی ہون دے سو کہڑی ای ناچ علید دی اُس ویل میں آدھا یو کمی نا میری مان دانا ناچا یا حسین اما میری یاد آئی آموت وینی میں اجڑی نو تیرے نا لنا بولنا پوندہ میرے بولن دا مرحبا مرحبا آخری وین بھائی جان روح پرواز کر گیا مگر اکھاں چو خون جاری ریا سیادہ دین بابا مرن تو باتا راتا نہ رو جتنے مات میں بیٹھو سرد ماتم دا پرسا اولی اولی آواز پیان دائکی میں نا رو مات دی بدباشہ میں جا میری آنکھیاں رنگا بدلائے دنچ دے قاتلا مومنین تشریف لکھو بار بار مومنین بچھرے نے کہ کنے کنے بعد یہ پڑھنا ہے کڑے کڑے صاحبان نے تو آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ علامہ کاری یاسین صاحب ابھی باقی ہیں علامہ آتخ نقوی صاحب افسر گودہ ابھی پڑھیں گے ان کے علاوہ علامہ ایخان حیدر شاہ صاحب آف قرآن ممبر میں موجود ہیں زاکر عمران خادم بجلی پڑھیں گے زاکر عامر سبتین آف اڈک زاکر شہنشاہ باقی نقوی اور ان کے علاوہ زاکر حسن رضا حاشم اور دعو دلی آون خطا فرمائیں گے